اسلام علیکم امید ہے بھائی آپ سب لوگ خیر حریص ہوگے تو بھائی میرے پاس یہ سیٹ ہے کہ 2001 ٹھیک ٹھیک ہے تو میرے ایک دوست ہے کہہ رہے کہ اس میں کار پلے کی اپشن نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے تو کار پلے سب سے پہلے آپ نے ایکٹیو کیسے کرنا ہے یہاں سے اوپن کیسے کرنا ہے اس میں دو تین طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے طریقہ آپ نے اس میں کسی کے اندر آ ریڈیو نے کار پلے دیا ہوتا ہے تو وہ اوپن نہیں ہوتا ہے اگر کسی سیٹ میں نہیں دی ہوتا ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں نہیں دی ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ کوشش کریں مینیو میں جائیں یہ کار سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد یہاں سیٹنگ میں جائیں اور یہاں پہ پاسورڈ آتے ہیں دو تین قسم کے ملک ہے تو سیمپلی آپ نے یہاں پہ ون سکس ون سیون پریس کرنے اس کے پاس ڈبل سکس ڈبل نائن سوری ڈبل نائن ٹھیک ہے یہ آپ نے پریس کرنے آپ نے اوکے کر دینا تو آپ کے پاس بھی ایک سیسٹم ہو کر ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو آپ کے پاس آٹشن آ رہے ہیں سب سے پیوچر سیٹنگ میں تو اس میں کافی option آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھو carplay کا option ہے تو آپ یہاں سے an off کر سکتے ہو یہ آپ کے بعد دیکھو carplay کا option شور ہے ٹھیک ہے کسی سیٹ میں نہیں ہوتا ہے جس میں نہیں ہوتا ہے اس میں carplay نہیں چل سکتی یہ سیمپل سی بات ہے جس میں یہ carplay کا option ہے آپ اس LCD میں carplay یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا ہے کچھ دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ password 1617 لگاتے ہیں اور اس میں یہ یہ دیکھو future option میں یہ چیزیں شو نہیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں carplay وغیرہ کچھ بھی نہیں شو ہو رہا ہے تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے 1617 کے بعد 6699 آپ نے extract کرنا ہے ٹھیک ہے 6699 یہ آپ نیٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ جب option ہوگی open اس میں بہت سے option زیادہ open ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ carplay کی option بھی یہاں سے آپ اس کو active کر دیں یہاں اس کے بعد آپ کے پاس اگر application ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے application تو آپ کسی سے بھی اس کی application لے سکتے ہو اس کے بعد آپ application install کر اس کو check کر سکتے ہو یہ ok کرنے کے بعد آپ نے save کر دینا ہے جب آپ save کرو گے تو اس کے بعد آپ نے بھیک پیا جانا ہے دیکھو اس میں بھی کوئی application نہیں ہے ایسی کوئی بھی application نہیں ہے ٹھیک ہے carplay اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پاس آپ نے epkf file download کرنا ہے ٹھیک ہے USB میں کوئی طریقہ آپ نے کرنا ہے تو آپ نے USB میرے پاس ابھی USB میں اس کو add کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں نے USB add کر دی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ USB کے اوپر یہ logo show ٹھیک ہے USB open کرنے کے بعد میں جاتا ہوں file explorer میں ٹھیک ہے اس میں جا کے simply میں یہاں سے USB open کر دوں گا USB میں نے open کر دی ہے اور USB یہ میری open ہو گئی ہے تو اس میں میرے پاس کچھ یہ دیکھو یہ z link کی application ہے carplay کی تو یہ میں اس کو install کر دیتا ہوں تھوڑا wetting کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ install ہو گیا install کے بعد یہ ok کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں آ گیا جاتا ہوں باہر تو ابھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ t link کی application مجود ہے carplay والی ٹھیک ہے جس کے ذریعے آپ carplay use کر سکتے ہو اگر کسی میں آپ یہ install کرنے کے بعد بھی یہ code مانگتا ہے تو وہ code مانگنے کے لیے آپ نے پھر کسی بھی یہ منیٹر کے ڈیلر سے رابطہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جس سے وہ active کرتے ہیں کسی منیٹر میں یہ چل جاتا ہے کسی میں یہ نہیں چلتا ہے جس میں نہیں چلے گا اس کے لیے آپ نے وہ جو منیٹر کمپنی ہے کسی سے بھی آپ رابطہ کریں وہ آپ کو activation code دے گا وہ code آپ اس میں ڈالو گے اس کے بعد یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا اس کے اندر ایک serial number ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے سسٹم یہ اس کی ذریعہ کام کرتے ہیں option ہونا چاہیے اس کے بعد منیٹر کے اندر option ہونا چاہیے آپ install کر کے کسی بھی منیٹر میں یہ activate کر کے یہ use کر سکتے ہو موسیقی موسیقی